بسیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للكافرین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین بالقاسمی محمد اللہم صلی علی محمد امان محمد وعجی الفرج و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب الاسر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان الَّذِي بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِهِ تَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَةِ اللہم عَجِّ الْفَرَجَهُ الشَّرِیف چلیں دعا کریں دعا ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے بہترین ویپن ہے اصلحہ ہے الدعا صلاح المؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک اللہ حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعة وفی کل ساعة ولي وحافد وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ اردک توعا و تمتعہ فیہا تبیلا و پھر قرآن دعا ربنا لا تحاخذنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد وقت قال اللہ وَهُوَا أَصُدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اصْطُدْعُوا فِي الْعَرْضِ وَنَا جَعَلُهُمُ الْأَئِمَّةِ وَنَا جَعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عزیزان اگرامی دار القرآن ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس زمن میں دار القرآن کا مقصد میں نے کئی مرتبہ بتایا مسلسل بتاتے یاد دلاتے چلے جا رہے ہیں فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ دِكْرَا کہ ہمارے گھروں میں قرآن زندگی میں ہمارے رگوں میں چلنے لگے تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے خوص نہ صرف مسلمانوں کے حالات بلکہ انسانی معاشرے کے لیے یہ کتاب کتاب زندگی ہے کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب ہر چیز رکھتی ہے چیلنج ہے اس کتاب میں تو ہم لوگ اس پر بہت زیادہ محنت کریں اور بہت زیادہ اس پر کام کریں انشاءاللہ اس کی برکات بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کا نور بھی دیکھیں گے اپنے گھروں میں اپنے وجود میں بھی انشاءاللہ ہماری بحث ہو رہی تھی مستقبرین و مستضافین آگے پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے دور میں نوجوان نسلیں نئی نسلیں خوصاں نئی نسلیں کیا بوڑھے بھی ہم جیسے بھی اتنے ملوث ہو چکے ہیں ٹیکنالوجیکل دنیا میں گیاجٹ کی دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں اب وہ معنوی دنیا اسپیکچرل دنیا اووین میں چلی گئی ہے وہ محاق میں چلی گئی ہے تو اسی لئے ضرورت ہے کہ ہم کو رینسٹل کریں مسلسل ہم یاد کریں ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں خیال کریں اور تلاش کریں کہ ہماری اپنی زندگی کے لئے وہ کیا ضروری ہے کیا لازمی چیزیں ہیں اسی لئے اگر ہم عقیدہ چاہتے ہیں اس قرآن سے مطالق بڑھانا تو اس کو کئی راستوں سے دیکھ سکتے ہیں حتیٰ سائنٹیفک راستے سے ہم دو دنیا کو ڈیوائٹ کریں گے ایک دنیا ہے جس کو سیکیولر دنیا کہتے ہیں سیکیولر دنیا منہائے وحی منہائے اللہ ہے یعنی سیکیولر دنیا مائنس اللہ ہے سب کچھ ہے وہاں پر لیکن گول یا معنویت اس پیکچول دنیا اس کی خبر ان کے پاس نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ نہیں چاہتے وہ اور اس کے مقابل میں ایک دین کی دنیا ہے ایک دنیا ایک دین ہے جو اس سیکیولر دنیا سے بھی آگیا ہے سیکیولر دنیا میٹیلسٹک وال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عالم ناسوت ریلمس آف میٹر کے اندر ہم لوگ یعنی محدود ہو چکے ہیں مقید ہو چکے ہیں جس ایک ووم میں ایک بچہ مقید ہو جاتا ہے اسے طرح سے ہم میٹر کے اندر مادی دنیا کے اندر مقید ہو گئے ہیں اور اس سے پرواز کرنا ہی نہیں چاہتے خوزان ہم لوگوں کو جو ہے چاہیے کہ عقیدہ قرآن سے مطالق بہتر کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کریں کئی راستے یہ مثال دے رہا ہوں میں تو سیکیولر دنیا اور ایک سپیکچول دنیا سیکیولر دنیا سب کچھ دیکھنا چاہتی ہے نیٹر میں وہ ٹینجیبل محسوس دنیا کی کام کرتی ہے غیر محسوس دنیا سے اس کا واسطہ نہیں ہے دنیا دین شروع ہوتی ہے یعنی ایسی دنیا جو نہ صرف مادی ہے بلکہ اس سے بھی آگے ہے اور یہ بھی ثبوت کرتی ہے پیش کرتی ہے کہ یہی ہے وہ دیدگاہ وہ پرسپیکٹیو وہ انسائٹ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو پا سکتے ہیں یعنی میرے اپنے انسان کے اپنے اندر کی راز کو سمجھ سکتا ہے انسان جب اس دنیا کو پاٹنے لگے گا جب اس دنیا کو سمجھنے لگے گا تو سیکیولر دنیا سورس اصف نولیج کو کیا سمجھتی ہے میں دو تین مثالیں دوں گا اس کی اور مثالیں بھی ہیں منعبع معرفت سورس اصف انٹلیکٹ اور سورس اصف انسائٹ کیا ہیں جیسے انسان کے وجود میں اللہ نے جو گارڈ کو ہٹا یہ آنکھیں ہیں کان ہیں اور ہماری آقل ہیں سکھلو دنیا اس کو مانتی ہے اور ریلیجز دنیا بھی دنیا میں معنویت بھی اس کو رکھنے اس کرتی ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اللہ نے تمہیں جب ماں کی شکموں سے نکالا تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا بلکل سیدھے سادھے پیپر دیں وَجْعَلَ لَكُمْ السَّبْعَا وَالْبَسَرَا وَالْفُوَادَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اللہ نے یہ سورسز دیئے جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو سب سے پہلے سماعات یعنی hearing aid دوسرے جو ہے sight اس کے بعد inside inside آقل intellectual بھی دیئے کہہ کے لئے تاکہ تم thanks عدا کرو یا thanks عدا کرو سیکلر دنیا نہیں مانتی مگر اس تین تین چیزوں کو دنیا کو مانتی ہے intellect کو مانتی ہے یہ دنیا مانتی ہے کس چیز کو آنکھوں کو بھی مانتی ہے کانوں کو بھی مانتی ہے تو اس کے معنی ہے ہم دونوں جو ہیں مادی دنیا secular دنیا اور spiritual دنیا دونوں ہی ایک ہیں ہم ساتھ ہیں اس مسئلے میں اور آگے بڑھ کر ایک چیز کو اور مانتے ہیں کہ جو source of knowledge ہے انسان کے لئے source of insight ہے وہ history ہے تو پاس history کو دیکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور جو لوگ learn کرتے ہیں history's lessons جو سبق حاصل کرتے ہیں فاتبرو یا اولیل افسار پاؤنڈر کرتے ہیں وہ ایسے mistake نہیں کرتے جو ہسٹری میں ہو چکے ہیں تو ہسٹری یہ ایک source ہے خوران نے بھی کہا ہے سیرو فیل عرد فندرو قیفہ کانا آقیبت المقدبی زمین کی سائر کرو دیکھو جھٹلانے والوں کو کیا حشر ہو جو لوگ یوروپ میں رہتے ہیں جو لوگ میں کہ ہم لوگ کینیڈا میں ہیں میں کینیڈا میں ہوں ہم لوگ ہمارے لوگ جو کینیڈا میں ہیں اسے طرح سا امریکن ہسٹری کو پڑھیں کینیڈین ہسٹری کو پڑھیں یوروپ لندن کی ہسٹری کو پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے تاریخ میں اور جس کو چھپانے کے لئے کیا 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 گیا ہے لیکن ہسٹری بتاتی ہے source ہے source of knowledge ہے چنانچہ اب movies بنی ہیں امریکہ جیسے آج اپنے آپ کو سوپر پور سمجھتا ہے وہاں پر native americans کو جنہیں جو origin ہیں جن کے اصلی ہیں جنہوں جن کی پیدائش وہیں ہیں جو رہے وہیں ہیں ہم سب بقیہ سب invaders ہیں ہم لوگ سب invade کیا ہے ان کنٹری کو اور invade کر کے اپنے قانون ان پر لا دے ہیں تاریخ پڑھا کر بڑھ کے دیکھیں آسٹریلیا میں امریکہ میں کینیڈا میں یوروپ میں انہوں نے slaughter کیا ہے امریکہ میں بعض کا خیال ہے کہ بعض historian کا maybe hundred million کو مارا اور ان کو بہت brutal طریقے سے ان سے کام لیا ہے ہسٹری ہے اور قرآن نے کہتا ہے کہ سیرو فیلر زمین کی سیر کرو provided صرف سیر کرو نہ کہا احتبار حاصل کرو اس سے سبق حاصل کرو لیسنس حاصل کرو انسائٹ حاصل کرو ہسٹری بہت بہترین ٹول ہے ہائے پاس لیکن پریزنٹ کو آپ کے سامنے فوکس کر دیتا ہے اور اگر صحیح طور پر اپنا قدم بڑھایا ہم نے انسانی معاشر رہنا ہے تو فیوچر اس کا برائٹ ہو سکتا ہے اگر اس سے سبق لے کر آگے بڑھیں تو ہسٹری بھی ایک سورس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرکیالوجی آج شروع ہوئی ہے آج سائنس آرکس کی دنیا میں زمین کو کھوٹ کھوٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہوا ایک فیکلٹی بن چکی ہے یونیورسٹیز کی برطن وہ اُس زمانے کے وغیرہ وغیرہ یہ بھی خود ایک ٹول ہے سمجھنے کے لئے کیا تھے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محمیز جو ایجبت کے ہیں اس سے جو سبق لیا جا سکتا ہے فیرانوں کے محل ان کی ساخت ان کے ترقیان کیا تھیں کس منزل پہ تھے وہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سورس ہے ان سیکولر دنیا بس اسی سورس کو مانتی ہے ان اٹینجیبل سورس کو مانتی ہے محسوس سورس کو اپنا ممبا بانتی ہے غیر محسوس کو یہ کہہ کر کہ ریجر کہتے ہیں سائنٹیفک نہیں ہے مثلا جب ہم وہی کہتے ہیں یہ قرآن میں یہ ہے تو کہتے ہیں this is اسپیکشوال چیز ہیں چنانچہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے God is dead جیسے فریدرک نیسچے جس کو کہتے ہیں نیچے جرمن کا 1900 میں یعنی تقریباً سو سال کے پہلے اس عمرہ ہے بعض کے افکار جہاں یوروپ میں ویسٹن کنٹری میں اتنے انگریو ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تباہی دیکھ رہے ہیں ریلیجن کا انکار وغیرہ جو ہے یہ لوگ فونڈر ہیں اب کوئی یعنی ورجن لڑکی کو بچا نہیں ہوتا اب کسی انسان کے ہاتھ میں وہ کین نہیں آتا وہ مزاق کرتا ہے فریدرک نیسچے جرمن کا فلوسفر یہ درست بے کار باتیں ہیں تو اسی چیز کو ان لوگوں نے بیز بنایا ہے انکار معنویت کتاب ہے وہ کتاب چودہ سو سال پہلے انٹیڈوز ہوئی ہے ایک ایسے شخص سے جو کہیں یونسٹی نہیں گیا کسی استاد کے سامنے اس دانویں عدب تینی کیا اور ایک ایسے ریموٹ ایریا میں رہتا تھا جس کو دارک ایجس کہی ہے فیدہ لیالی موبین اس نے ایک ایسی انٹیلیکٹیل کتاب پیش کی ایسی مارکت آرہا کتاب پیش کی جو بعد میں آنے والی تمام سائنس دانوں کی تمام سائنٹیفک چیزوں کو پہلے بتا چکی ہے اس زمانے میں یہ شخص بتا رہا ہے جس کے پاس کسی طرح کے کوئی چیزیں نہیں موجود تھی نہ لیب موجود تھا نہ ٹیلیسکوپ موجود تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ آسمانوں کی بھی خبر دیا زمینوں کی بھی خبر دیا سمندروں کے تہوں کی خبر دیا آٹم کی اندر کی خبر دیا یہاں تک ماں کے شکم کے اندر کیا ہے خبر دیا کیا یہ عقل ہمیں گوارہ کرتی ہے کہ اس کو اگنور کر دیں عقل یہ کہتے ہیں نہیں اس کو تو بہت غور سے سمنا چاہئے ایک شخص ایسا ہے جو ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن نا اس کے پاس لیب ہے اور بعد میں سائنس کی کہہ رہے گی یس یہ صحیح ہے یہ اسی سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے ماں کے شکم میں بیبی کا فیٹس کا ڈیولپمنٹ چودہ سو سال پہلے جبکہ نہ سکیننگ تھی نہ آلٹر ساؤن تھا اب تو 3D آلٹر ساؤن نہ جانے کیا کیا اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا لیکن وہ ماں کے شکم کی خبر سنا رہا ہے دیگنی کہاں سے ہوئی سنا رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا سنا رہا ہے اور پیدا ہونے کے بعد کہاں سے کیسے راستے وہ اختیار کریں وہ سے مثال بہترین مثال ہے مثال وائیڈلی ایکسپٹڈ تھیوری ہے تھیوری آف بیگ بینگ سارے کے سارے سائنس آج تقریباً ویسٹرن ایسٹرن یونیورسٹی میں اس کو اکنالج کر لیا گیا یہی تھیوری ہے حالانکہ تھیوری کہتے ہیں سائنٹک فارمولا سائنٹیفک فارمولا اگر نالج بن گیا تو تھیوری نہیں کہنا چاہیے تھیوری کے معنی ہی کانسٹن چینج ابھی تک کی بات یہی ہے آئندہ ممکن ہے کہ ریسرچ آ کر اس کو ناللہ انوائٹ کر دوسری چیز پر ثابت کر ممکن ہے امکان تھیوری کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نالج نہیں ہے تھیوری کیا ہے بگ بین تھیوری ایک پوری دوری یہ دنیا یونیورس جہا ہے ایک منجمد جوائنڈ اینٹیٹی تھی اس کے بعد ایکسپلورشن ہو یہ تھیوری سب لوگ مانتے مشہور ہے بگ بین تھیوری دوسری فلوسفیکل ڈسکیشن بھی اکنالیج ہے اور یہ بھی پروف کر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس پہ یقین ہے وہ کیا ہے ایفیکٹ کے لیے کاز ہونا ضروری ہے جہاں بھی ایفیکٹ ہوا ہے اس کے لیے کاز ہونا ضروری ہم لوگ اللہ تو معلول کہتے ہیں اللہ یہ کاز ہے ایفیکٹ معلول ہے بگ بین تھیوری کے سلسلے میں بگ بین کیا ہو یہ معلول ہے ابھی آپ ہی تو کہتے ہیں آپ ہی کی سائنس اقل یہ کہتی ہے فر ایوری ایفیکٹ فر ہر ایفیکٹ کے لیے کاز ہو چاہیے بگ بین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ تھیوری ہے اور ریالیٹی ہے تو ہمارا سمپل سا سوال یہ ہے کہ کاز کیا ہے اس کی علت کیا ہے اور آج تک کوئی اس کی علت کو بیان نہیں کر سکا اس لئے کی علت کو بیان کریں گے تو پھر دوسری کاز کو بیان کرنا پڑے گا ایک کے بعد سلسل which is null and wide نوجوان میرے بچے آئندہ نئی نسلیں سنائیے اس آیت کو اگر ہیں قرآن آپ کے پاس قرآن کھولی ہے سورہ انبیاء اکیس وہاں سورہ ہے اس کی تیس تیس بھی آیت تھرٹیت ٹوانٹی فرس چاپٹر تھرٹیت آیت یعنی انسان کا ایمان روشن ہو جائے اولم یر الَّذین کفر کیا نان بیلیور یہ جو ریجیکٹر یہ لوگ جو ہیں سیکیولر دنیا والے نان بیلیور سیکیولر دنیا اولم یر الَّذین کفر ان السماوات وال آردہ کانت رتقن بہت خوبصور ہے بہت خوبصور نان بیلیور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یونیور سماوات یعنی heavens earth and heavens ایک joint entity تھی شاید میں تو کہتا ہوں کہ شاید قرآن ہی سے یہاں تک آدھے حصے کھلے لیا جیسے کسی نے لا الہ کہا الا اللہ کو چھوڑ دیا لا الہ کفر ہے یہ ایسا قرید جس کا عادے پہ رک جانا کفر ہے اگر کوئی لا الہ کہ رک گیا یا تذبیر چلا لا الہ شرک کر رہا ہے اللہ بلنا ضروری ہے سورہ انبیاء کی ایک ثرٹیت آیت چیلنج کر رہی ہے تمام سیکلر دنیا کو سائنٹیفک دنیا کو اور بتا رہی ہے ایفیکٹ کا قوز اور کا ایفیکٹ تمہارے پاس جواب نہیں تو ہمارے پاس جواب ہے یہ یونیور جیسے تم بھی مانتے ہو کہ یونیور ایک جوانٹ چیز تھی تم یہ کہتے ہو کہ ایکسپلوشن ہوا وہ کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے اس بات کو بھی مانتے ہو کہ ایفیکٹ کے لئے چاہیے تمہارے پاس جواب نہیں ہے یونیور جو ایک انٹیٹی تھی ففتقنا ہما who cause that big bang تھی تمہارے پاس جواب نہیں ہے قرآن نے کہ we cause that big bang یہی سے دنیا دین یہ اور بات ہے کہ دین دین داد لوگوں میں یہ تباہیاں کیوں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگی مسئلہ ہے مسئلہ حق کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا مسئلہ یہ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے جس چیز کو بعد میں آ کر سائنس دان یہ کر رہے گی yes it is right کہ بس ایکسپلوشن ہوا تو کیسے ہوا تم نہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر ایک کاؤس کے لئے ایفیکٹ چاہیے ہر ایفیکٹ کے لئے کاؤس چاہیے اگر بیگ بینگ ایفیکٹ ہے تو کاؤس کیا ہے بتاؤ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن قرآن نے ہم نے انہ ذات اور جوان بچوں ایمان کو اضافہ کروئے ان چیزوں سے سن کر کے ماں کے شکم میں سٹیجز کو قرآن بیان کر رہا ہے سکس سٹیجز کو بعد میں آ کر کس سائنٹیس فکر دنیا نے کہا یس یہ یہ ہے یہ اپنے محور پر چل رہی ہے ایک پوری گیالکسی موف ہو رہی ہے سہنرینڈ سیونٹی بلین کہکشان گیالکسی موف ہو رہے ہیں ایک پورا ان کا منظم کب بیان کر رہا ہے جبکہ کوئی ٹیلیس کوپ نہیں تھا تو ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ان چیزوں کو اب جو ہے سائنٹیفک چیزیں قرآن سے نکالی جائیں اور ان کو بار بار بچوں کو سمجھ آیا جائیں جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بات بہت آسانی دوسری باتیں میں سمجھ میں آ جائیں قرآن مجید اسی لیے یہ وہ کتاب ہے جو مصدق آئندہ گزشتہ کتابوں کی بتا رہی کہ پہلے بھی کتابیں آ چکی ہیں اس کے بعد یہ اختتام یہ بالکل مکمل کتاب ہے اس میں سب چیزیں موجود ہیں البتہ اس کے تبیان کے لئے لوگوں کو ہم نے بتایا بھیجا ہے اور وہ لوگ ہی بیان کر سکتے ہیں ہر ایک بس کی بات نہیں ہے لا یعلم تعویلہ اللہ والراصخون فی العلم اس راسخون فی العلم علم جو راسخ ہیں جو depth میں رکھتے ہیں وہ کون ہیں وہ سیکیولر دنیا میں نہیں چنانچہ آج کل آٹھ دس سال پانچ سال دس سال ہاؤزے میں آ کر گر بڑھ کر رہے ہیں دنیا وار میں قرآن چینج ہونا چاہیئے قرآن کو نیا انٹرپیٹیشن کرنا چاہیئے محنات کرتا کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تم ابھی چھے پیدی چھے پیدی کا شور ابھی تم کبھی تو آنکھ کھولے ہو آٹھ دس سال دیکھ کر کے ابھی یہ تم متعاویل بھی کرنے لگے ہو اور قرآن کی آیت کو جس طرح سے چاہے ایک سام ہم سے کہنے لگے بزنس کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے انٹرپیٹیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا ہونا چاہیے مگر مجھ جیسا نہیں کر سکتا چار پانچ سال دس سال جا کر کہ خب میں رہا ہے یا کسی استاد کے سامنے پڑھا نہیں کر سکتا پھر میں نے مثال دی کہ آپ بزنس مین ہیں میں شروع کر دوں سٹاک مارکٹ سے مطالق گفتگو کرنا بزنس سے مطالق گفتگو کرنا آپ یہ کہیں گے ملان نہیں آپ جانتے نہیں کیا ہو رہا دنیا میں آپ کو معلوم ہے حقیقت میں نہیں معلوم بھی ہم نہیں جانتے اس لئے ان کے نہیں ہیں تو آپ اپنی ایکسپورٹیز پہ کسی کو انٹر ہونے دیتے ہی نہیں کم از کم سیکولر دنیا اتنی متدین دنیا ہے کم از کم ان کے پاس اتنا تدائیون ہے کہ ایک جاب کو ایک سپیشلیزیشن کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ہارٹ سپیشلیسٹ کے پاس ای این ٹی کے مریض کو نہیں بھیجا آئیں کہ سب لوگ ایکسپورٹیز ہو گئے ہیں یہ کہاں کا ظلم آئی نتہ صاحب ان کہاں جا رہے ہو بعض نے تو یہاں تک نوجان بچوں کو بیٹھا کر تمہارے پاس ٹیلی فون نمبر ہے تمہارے پاس فون نمبر کم ہی آئی شو یو فرم دی قرآن را را میں شخصیات کو بتاتا قرآن سے بتاتا ہم نؤمن ببعض ونکفر ببعض یہ چیز نہیں تو اسی قرآن میں یہ بھی موضوع ہے مستضعفین و مستقبرین کا اللہ نے وائدہ کیا ہے ونورید ان نمنا الالذین استضعف فی العاض ونجعل ہم الائم ونجعل ہم الوارثین ہم نے ذات پروتگار یہ ارادہ کیا ہے سپریس کمزور بنائی وی قوموں کو کی مدد کریں گے ہم کون یہ زمین پر وہ دبائے گئے ہیں ان کو کمزور بنایا گیا ہے ان کی مدد ہم کریں گے ان کی مدد ہم کریں گے کس طرح سے نصف مدد احسان کریں گے ان کو اس استضاعف سے اوپر لائیں گے اور ان کو نجعل هم ائم لیڈرز بنائیں گے اور گئے ہم لگا 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبركاتہ